شعور ٹی وی کا یہ پروگرام شعور دین پورے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پورے دنیا میں اس کو دیکھنے والے چاہنے والے اور سننے والے موجود ہیں ناظرین اکرام آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ماہ شعبان اور معظم کی نصف رات یعنی شب برات کے افادیت برکت اہمیت کے حوالے سے ہے تو اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش و مغفرت کروں ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار میں اس کو اولاد عطا کروں یہ سلسلہ نماز مغرب سے لے کر صبح سہر تک جاری رہتا ہے اور اس بابرکت رات میں اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کے بلا بلا کے ارشاد فرماتا ہے آؤ میری جانب رجوع کرو آؤ میرے راستے پر چلنے والو اپنے استقامت کے اس راستے پر آ جاؤ سرات مستقیم پر چلتے رہو یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور اپنے بندوں کو کہتا ہے آج میری جانب آ جاؤ آگے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا ہے اس لیے بھی اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے زیادہ قسرت فرمایا کرتے تھے تو آج کی رات جو ہے یعنی نصف شابان کی رات اس رات میں اللہ کی جانب رجوع کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہوتی ہے پکار رہی ہوتی ہے تو اس رات میں اللہ کی جانب رجوع کرنا توبہ کرنا اور توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس رات میں توبہ کی قبولیت بہت آسان ہو جاتی ہے اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے جہاں سارے امت مسلمہ کی بخشیش فرما رہا ہوتا ہے وہاں جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر خاص توجہ فرماتی ہے اللہ رب العالمین کی خاص توجہ اس بندے پر ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے ناظرین اکرام حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت والے دن وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہوگا جس کے نامہ عامال میں استغفار کی کسرت ہوگی جس کے نامہ عامال میں توبہ کرنے کی کسرت ہوگی اور یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا عظیم عمل ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں ایک حدیث مبارکہ میں اشارت فرمایا کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اب میں اپنے ناظرین سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ معصوم ان الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمہ میں کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا جن سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا وہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ستر سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں یا سو مرتبہ کرتا ہوں ہماری زندگی کیا ہے ہماری زندگی میں روز بروز کتنے گناہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کتنے ایسی عامال ہیں جو گناہ کبیرہ سے آلودہ ہو چکے ہیں ہم پورا دن گناہ کرتے ہیں ہماری راتے گناہوں میں گزرتی ہیں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہیں توبہ کرنے کے باوجود بھی ایک بار بھی دن میں توبہ نہیں کرتے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کا یہ عمل کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر میں معصوم عن الخطہ نبی اتنی بار توبہ کرتا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ توبہ کرو ایک عام انسان جو ہے وہ بے شمار دن میں گناہ کرتا ہے کبھی جوٹ بول دیا کبھی غیبت کسی کی ہو گئی کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں عام دنوں میں بھی کرتے رہیں خاص طور پر جب ہمیں یہ مواقع مؤسر آئیں کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے اللہ رب العالمین توبہ کے بہانے عطا فرماتا ہے